موسیقی 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 ڈرون سے ملی لوکیشن کے آدھار پر جوانوں نے آتنکیوں پر پاڑی کی ہے لگتار ایکشن چل رہا ہے پہاڑیوں پر آپ کو بتا دیں ایک بارش اوریے گولیوں کی اور لگتار ایکشن چل رہا ہے بیچ بیچ پر رکھے پر ایک دم دھماکے کی آواز آتی ہے پھر دوبارہ گونج اٹھتا ہے تو یہاں پر ایکشن چل رہا ہے اور لگتار الگ لگ پہاڑ کے علاقوں پر بمباری کی جاری ہے زہر سی بات ہے وہ ایک کیوٹی ڈھونڈ رہے ہیں یعنی ایک ایسا ہائیڈاؤ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پہ آتنکی چھپے ہو سکتے ہیں دلسل دو سے تین آتنکی اسی پیر پنجال کے گھنے جنگلوں میں چھپے ہیں انہی میں لشکر تیبہ کا ایک کمانڈر اوزیر خان بھی شامل ہے اوزیر انتناک کا ایک ماتر سکری آتنکی ہے جس نے کچھ ویدیشی آتنکیوں کے ساتھ انہی جنگلوں میں شرن لی ہوئی ہے انہی آتنکیوں کے حملے میں بودھوار کو سینہ کے کرنل منپیت سنھ میجر آشیش دھونچک اور جمہو کشویل پولیس کے ڈی ایس پی ہمائیو بٹ شہید ہوئے تھے سینہ کے مطابق اس انکاؤنٹر میں سینہ کا ایک اور گھائی جوان شہید ہو گیا ہے بودھوار کو سینہ کے تین افسر شہید ہوئے تھے جبکہ آج ایک اور گھائیل سپاہی جو اس مڑبیر میں ہوا تھا اس نے ہسپتال میں دم توڑا اور شہیدوں کی تعداد اب اس آپریشن میں چار تک پہنچ گئی ہے پولیس اور سینہ نے پہلے ہی صاف کیا ہے کہ دکشنی کشمیر کے ککرناگ میں جنگلوں میں چل رہی اس مڑبیر میں آتنکی سرکشہ بلوں کے گیرے میں ہیں اور انہیں کسی صورت تک یہاں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا اور انہیں ختم کر کے ہی یہ آپریشن ختم ہوگا ان پہاڑیوں میں چھپے آتنکی رہ رہے کا گولی باری کر رہے ہیں جس کا معقول جواب سینہ کے ادھکاریوں نے دے رہے ہیں سینہ کے ادھکاریوں کے مطابق آتنکی پوری طرح سے گھیر لیے گئے ہیں سینہ ستروں کے مطابق آتنکیوں کو چار کلومیٹر کے دائرے میں گھیر لیا گیا ہے اور انہیں کسی بھی کشن گھیر کیا جا سکتا ہے آپ کے پاس جی اپشن بھی ہے کہ جو بچے ہیں ان کو جندہ رہنے دیں اور چلنے پھرنے دیں اور لوگوں کی جانو مال کے ساتھ کلوار کرنے دیں اور آپ کے پاس جی اپشن ہے کہ جو بچے خوش ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے تو ہمیں پتا ہے کون بچے خوش ہیں ان کے پیچھے چل کے اپریٹ کرنا اس کے لئے رسک لینا پڑے گا ہم رسک لے رہے ہیں آج سبح جمہو کشمیر کے ڈی جی پی اور سینہ کے برشت ادھکاری بھی انکاؤنٹر سائٹ پر پہنچے اور آتنکیوں کے سفائے میں جھٹے سرکشا بلوں کے منوبل کو بڑھایا سینہ کی طرح سے ساف کر دیا گیا ہے کہ آتنکیوں کو جہنم پہنچانے تک ان کا آپریشن جاری رہے گا دکشنی کشمیر کے انتناگ زلے کے ککرناگ علاقے میں آج مڈبیڑ کا تیسرا دن ہے بودوار کو شروع ہی اس مڈبیڑ میں آج نئی رن نیتی کے تحت اس آپریشن کو انجام تک پہنچانے کے لیے سرکشا بلوں نے نئی رن نیتی اپنائی جس میں ڈرون کے ذریعے بارود گرا کر ان ہائیڈاؤٹس کو نوست کیا گیا جہاں پر آتنکیوں کے چھپنے کی جانکاری سرکشا بلوں اور سینہ کے پاس تھی سینہ کی سختی کے سامنے آتنکیوں کا فائنل کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے ان کو کسی بھی اکشن ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آتنکیوں کی ہماکت نے ہمارے تین کابل آفیسرز چھین لیے شرنگر صاحب شرفانی کے ساتھ انتناک سے کمل جیت سندھو جس علاقے میں یہ آتنکی چھپے ہوئے ہیں وہ گھنا جنگل کا پہاڑی علاقہ ہے لہٰذا سرکشا بلوں کے سامنے یہ درگم علاقہ بھی چنوٹی بن رہا ہے آتنکی لگاتار اپنی لوکیشن بدل رہے ہیں اور رک رک کر فائرنگ کر رہے ہیں ہمارا دوسرا سوال اب آپ کے سامنے ہے اور ہمارا سوال ہے گھنے جنگل اور پہاڑ کیسے سینہ کی آپریشن میں چنوٹی بن رہے ہیں علاقہ درگم ہے اور اسی کو آتنکیوں نے اپنی ڈھال بنا لیا ہے ان کی سٹیک لوکیشن کا پتہ لگانے کے لیے ڈرونز کا سہارا لیا جا رہا ہے آتنکیوں کی گولی باری کو دیکھتے ہوئے اور ڈرونز کے ڈیٹا کے ادھار پر سینہ نے چار کلومیٹر کے دائرے میں سخت گھرہ بندی کر رہی کر رکھی ہے سینہ کو بھروسہ ہے کہ جلد ہی سب کو ڈھیر کر دیا جائے گا دیکھیں ایک تو یہ کھڑی چڑھائی ہے اور آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک پیڑ پودے کافی ہیں تو اس میں ایک کلیر ویزبلیٹی نہیں مل پاتا ہے یہاں پہ دو تین قسم کے ڈرون لگائے گئے ہیں ایک جو کی سرویلنس ڈرون ہے جس سے کیمرہ سے زوم ان کر کے دیکھا جا سکتا ہے دوسرا ہے جو ویپنائز ڈرون ہے جس سے پریسیشن فائرنگ کی جاری ہے راکٹ لانچر ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے نکلے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں کوشش کی جاری ہے کہ ایک ملٹپل طریقہ اپنایا جائے ان گھنی جنگلوں میں ہی انامی آتنکیوں زیاد خان اور اس کے ساتھ کے ویدیشی آتنکیوں نے اپنا چھپنے کا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا منگلوار کی رات جب سینا اور جمہو کشمی پولس کو آتنکیوں کے چھپنے کی خبر ملی تو انہوں نے اس جگہ پر آتنکیوں کے اقلاق آپریشن شروع کیا لیکن گھنی جنگلوں کا فائدہ اٹھا کر آتنکیوں نے تین عدکاریوں کو نشانہ بنا لیا بہت ہی مشکل ٹرین جس کو کوئی بینا دیکھے سمجھ نہیں سکتا ہے کہ کتنا مشکل ایریا تھا جس کے اندر وہ اپریٹ کر رہے تھے جس کے اندر بہت ہی سٹف طریقہ پہاڑی تھی اور پھر اس کے بعد ویجیٹیشن تھی اور اس کے اندر ہائیڈاؤڈ تھی جہاں پر یہ لوگ پہنچے اور لگ پگ ہائیڈاؤڈ کے قریب پہنچ گئے اور آگے اپروچ کرنے کی پلین کر رہے تھے جس وقت دیکھیں مندر فائر سینہ کے انساق ان پہاڑیوں کو ہی آتنکیوں نے اپنا ہائیڈ آؤٹ بنایا ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان پہاڑیوں پر ہی آتنکی گفہ یا بنکر جیسے سٹرکچر میں چھپے ہو سکتے ہیں اس لیے سرکشابل ان کے چھپنے کی جگہ تلاشنے کے لیے تقنیق کا سہارا لے رہی ہیں اور ڈرون سے ان کی ایکزیکٹ لوکیشن کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہاں پہ ایکشن چل رہا ہے اور لگتار الگ لگ پہاڑ کے علاقوں پر بمباری کی جا رہی ہے ظاہر سے بات ہے وہ ایک کیوٹی ڈھونڈ رہے ہیں یعنی ایک ایسا ہائیڈ آؤٹ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پہ آتنکی چھپے ہو سکتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ ایک انفرمیشن ہے کہ کوئی گفہ لائک سٹرکچر ہے یا پھر انڈرگراؤنڈ ہے یعنی اس کو کڑی سمیت تک تیار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اب یہاں سے ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے آتنکیوں کو انچائی پہ چھپے ہونے کی وجہ سے بھی انہیں رننی تک فائدہ مل رہا ہے گھنے جنگلوں کی آڑ میں چھپے آتنکی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لگاتار فائلنگ کر رہے ہیں سینہ کے آدھکاری بھی بھاؤگولک ستتی کی چنوٹی بھاپ کر نئی رننی تک کے تحت آتنکیوں کو گھیر رہے ہیں آتنکیوں کی تھکانے کا پتہ لگانے کے لیے جون کے ساتھ خوارٹ کوپٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے جون سے نہ کیول آتنکیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے بلکہ ان کے تھکانوں پر بم بھی برسائے جا رہے ہیں تین دنوں سے جس طرح سے یہ کاروائی دیکھ رہے ہیں اور لگاتار بیچ بیچ میں سے جب گولی باری ہوتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے پہاڑ سے لیکن یہ کتنا مشکل آپریشن ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سینہ کے جو افسر ہیں جوان ہیں آٹھ گھنٹے ان کو لگے ہیں اور خاص طور پر جو کارڈن ہے وہ اس طرح سے سکت کیا گیا ہے تاکہ کوئی اسکیپ روٹ نہ مل سکے سینے ستروں کے انصار آتنکیوں کے خلاف آپریشن اب اپنی چرن میں ہے اور جلد ہی ان کا خاتمہ سنشچت ہے گھاٹی میں آتنکیوں کے خلاف سینہ کے آپریشن کے کارن آتنکی جنگلوں میں چھپنے کو مجبور ہے ویسے تو الگ الگ جگہوں کے جنگلوں میں کئی آتنکیوں کے چھپے ہونے کی آشنکہ ہے لیکن جس علاقے میں آتنکیوں کے خلاف یہ آپریشن چل رہا ہے وہاں تین آتنکیوں کے چھپے ہونے کا انمار ہے ان میں اے پلس کٹیگری کا آتنکی اوزیر خان بھی شامل ہے نظر ہمارے تیسرے سوال پر اور ہمارا سوال یہ رہا آپ کے سامنے اور سوال ہے کوکرناگ میں پہاڑیوں پر کتنے آتنکیوں کے چھپے ہونے کی آشنکہ ہے اس بارے میں وستار سے بتا رہے ہیں ہماری سمباد داتاپ کمل جیت سندھو کوکرناگ کی اس درگم پہاڑی پر تیسرے دن انکاؤنٹر چل رہا ہے اور اب سوال آ رہا ہے کہ کیا زیادہ آتنکی ہو سکتے ہیں لیکن فیلحال انفومیشن یعنی سوچنا کے بطابق اوزیر خان اے پلس پلس کٹیگری کا آتنکی ہے اس کے اوپر دس لاکھ روپے کا انام ہے اور کوشش ہے کہ ان کو خدیڑا جائے انہی پہاڑیوں سے بیچ بیچ میں رک رک کے فائرنگ بھی ہو رہی ہے اور دھماکے بھی ہو رہے ہیں کشمیر سے آتنک کے صفائے کے لیے سرکشہ بل آپریشن آل آؤٹ چلا رہے ہیں اس آپریشن کے کارن گھاٹی سے آتنکیوں کے پنجے اکھڑ چکے ہیں آتنک کے کئی پوسٹر بوائی ان کے انجام تک پہنچائے جا چکے ہیں سال درسال کئی آتنکیوں کو دھیر کیا جا چکا ہے ہمارا چوتھا سوال یہ رہا پہ سامنے ہمارا سوال ہے جنگل میں چھپنے کو کیوں مجبور ہوئے آتنکی اس بارے میں وستار سے بتا رہے ہیں ہمارے سمباد داتا اور ساتھ ہی دیکھتے ہیں کیا کہنا ہے ایکسپرٹ کا اگر ہم بات کریں چھ سو سے زیادہ آتنکی مارے گئے ہیں دوہزار انیس سے لے کے اب تک اور ستیتھی کیونکہ اتنی بہترین ہو رہی تھی اس کے بعد ہمیں سیکیورٹی فورسز بتا رہے ہیں کہ جو آتنکی ہیں وہ گھروں میں نہ چھپکے اب پہاڑوں کا رکھ کر رہے ہیں اور وہیں سے جو سوفٹ ٹارگٹز ہیں انہیں نشانہ بنا رہے ہیں اب حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ٹروریسٹ بڑے شہر جیسے کی شرینگر پلواما آونتیپورا میں چھپا ہوا ہے تو ہماری انٹریجنس ایجنسیز ترنت اس پر زیرو ان کر جاتی ہیں اسی لیے اب یہ جو ٹروریسٹ ہیں یہ در کے مارے چھپے چھپے گھوم رہے ہیں آتنک پر پرہار کے لیے بھارت ایک ساتھ دو مورچوں پر کام کر رہا ہے ایک تو سیدھے آتنک کی سنگٹنوں پر پرہار کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آتنک کے آکاؤں اور ان کے سنگٹنوں کو انتراشتری منچوں پر گھیرا جا رہا ہے ان کی گھیرا بندی کی جاری ہے انہیں بے نکاب کیا جا رہا ہے ایسے میں آتنکی سنگٹنوں کی زمین کھزک رہی ہے لہٰذا وہ چہرہ بدل رہے ہیں اب ہمارا پانچواں سوال آپ کے سامنے ہے سوال ہے کہ نام بدل کر گھاٹی میں زمین تلاشنے کی کوشش کر رہے ہیں آتنکی آگے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا کہنا ہے ایکسپرٹ کا پاکستان کے اوپر جب دواب آیا اور FATF یعنی فانینشل ایکشن ٹاسک فورس کا جب دواب آیا تو پاکستان نے چالاکی سے LAT اور JEM کو چپ شانت رہنے کے لیے بول دیا اور کچھ ایسے سنگٹن پیدا کیے جن کا کی نام اس کے پہلے انتراشتری ایجنسز کو پتا نہیں تھا جیسے کی پی اے ایف ایف پیپلز اینٹی فاسسٹ فرنٹ یا ٹی آر ایف دہ ریزسٹینٹ فرنٹ تاکہ پاکستان FATF کی چنگل سے بچ سکے جب جب آتنکیوں نے بھارت کو للکا رہا ہے دیش کے سرکشہ بلوں کو چنوٹی دی ہے تب تب انہیں مہتوڑ جواب دیا گیا ہے شہادت کا بدلہ لیا گیا ہے اری اور پلواما کے بعد تو آتنکیوں کے گڑھ میں گھس کر ہم نے اپنے شہیدوں کا بدلہ لیا ہے ہمارا چھٹا سوال یہ رہا آپ کے سامنے اور ہمارا سوال ہے کیا آتنکیوں کے خلاف ایک بار پھر بڑے ایکشن کی تیاری میں ہے سرکار آئے دیکھتے ہیں کیا کہنا ہے کندری منتری انوراک تھاکر اور عجی بھٹکا آتنک وادی گھٹناوں میں کمی آئی اور یہی نہیں اگر ریکارڈ آتنک وادیوں کو مٹھ بھیڑ میں مارا گیا تو پچھلے نو ورشوں میں مارا گیا ہے لیکن جو ابھی کشمیر میں گھٹا درباگیا پون بھی ہے دکھت بھی اس کا بدلہ بھی لیا جائے گا کڑا جواب بھی دیا جائے گا میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں بہت ہی دکھی ہیں ہم دے دکھی ہیں لیکن جل تھل نبھ میں ہم لوگ بہت طاقت میں ہیں آج جو ایک سمیہ وہاں پر خون کی ندیاں بہنگی کہتے تھے دھارہ ستر ہٹانے کے بعد سے آج بکاس کی ندیاں بہرہی ہیں کچھ ایک جو پر جو ہیں ان کا ماکول ضباب دے رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے دیش کے لئے سروچ بلدان دینے والے شہیدوں کو آج ان کے شہروں میں آخری ودائی دی گئی وطن کے لئے اپنی جان قربان کر دینے والے شہیدوں کو آخری ودائی دینے کے لئے جن سیلاب عمر پڑا ہمارا ساتوان اور آخری سوال یہ رہا آپ کے سامنے سوال ہے کیا ہوا جب شہید کے سممان میں کٹھا ہوا پورا شہر اپنے شہیدوں کو انتیم بدائی دینے کے بعد لوگوں میں غم اور غصے کے ساتھ گرو کا بھی بھاؤ ہے سرہت پر دیش کی سیوہ کرنے والے یہ بھی جوان جب شہید ہوئے تو پورے دیش میں ماتم پسر گیا شہید کرنل منپریت سنگھ اور شہید میجر آشیش کے پارتھف شریر جب اپنے اپنے شہر پہنچے تو شدھانچلی دینے کے لئے سڑکوں پر لوگوں کا سیلاب سا اومڑ پڑا سب ہی نے نماغھوں سے ویر سپوت کو انتیم بدائی دی شہید کرنل منپریت سنگھ کی شہادت پر پورا محالی مون تھا وہی شہید میجر آشیش کی قربانی پر پورے پانیپت میں ماحول غمگین ہو گیا جس ویرطہ کے ساتھ بھارت ماں کے ان سپوتوں نے انتناغ میں آتنکیوں سے لوہا لیا اسی ساہت سے ان سپوتوں کی ماتاؤں نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر جیگر کی ٹکڑوں کو آخری بدائی دی ینتیم یاترہ ہے شہید میجر آشیش کی شہید آشیش امر رہی نارو کا شور پورے گاؤں میں بھونج رہا تھا شہید جوان امر رہی کے نارو کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا سیلاب انتیم یاترہ میں دکھائی دیا تیم بہنوں کے وہ اکلوتے بھائی تھے ان کی شہادت کے بعد گھر میں ماتم ہے شہید میجر کی پتی جوتی گرہنی ہے ان کی ڈھائی سال کی بیٹی ہے وامینی ماں کا رو رو کر برا حال ہے تو پتہ اپنے آسو چھپا رہی ہیں پانیپت سے محالی تک ویرتا سے بھرا یہ شوکا کل ماحول پسرا ہے محالی کے شہید کرنل منپری سنگھ بھی انتناغ میں اپنے پرانڈ نیوچھاور کر گئے بھارت ماں کا یہ سبوت تو دیش کی رکشہ میں جان نیوچھاور کر گیا لیکن پیچھے چھوڑ گیا آسو میں ڈوبی اس ماں کو کرنل منپری سنگھ کا بھی بھرا پورا پریوار تھا ماتا پتہ پتنی اور دو بچے چھ سال کے کبیر اور ڈھائی سال کی وانی یہ دونوں ماسوم اپنے پتہ کو سلامی دے رہی ہیں لیکن شاید وہ نہیں جانتے کہ یہ اپنے پیارے پاپا کے لیے ان کی آخری سلامی ہوگی گھر میں ماتم کا ماحول ہے چاروں طرف چیک پکار ہے ایسے میں ایک افسر نے کبیر کو گود میں لے لیا مانو اسے اس بات کا احساس دلا رہی ہوں کہ جو قربانی اس کے پتہ نے دی ہے دیش ہمیشہ اس کا کرزار رہے گا دیش کے دونوں سے پوت تو شہید ہو گئے لیکن ان کی شہادت دیش کھالی نہیں جانے دے گا جلد ہی دیش کے قدداروں کو موت کے گھاٹ اتار کر ان ویر جوانوں کی قربانی کا بدلہ لیا جائے گا بیورو ریپورٹ گوڈ نیس ٹوڈے قربانی میں آج اتنا ہی